میں نے جونئر نے کہا کہ جس وارڈ سے شفٹ ہوئے وہاں کی سینئر ڈاکٹر ایک ہے انہوں نے تنزن کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب انہوں کوئے انہوں صورترمان سناڑنا تو نہ تو ٹیسٹوں میں کچھ ہا رہے اور نہ کچھ ہا رہے چار ماں سے ایسے ہے جو ہسٹری ہوتی ہے ہم جو ڈاکٹرز کامن چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے پوچھتے ہیں بچوں نے مجھے بتایا جونئر ڈاکٹرز نے کہ نہ شوگر ہے نہ یہ نہیں وہ نہیں فلانی میں نے کہا کہ اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کرا لیں بچوں نے کہا کہ جی پچھلے سال اس کا ایڈز کا ٹیسٹ میں ہو اسپیٹل میں ہوا تھا تب بھی اس کو اسی طرح ڈائیریا لگا تھا اور وہ نیگٹیف ہے لیکن پچھلے سال پھر یہ ڈائیریا ٹھیک ہو گیا تھا دو تین چار ماہ کے بعد پھر یہ بہتر حالت میں ہو گیا تھا لیکن اب پھر اس کو چار ماہ سے یہ ہے اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی اب یہ بہوش تھا وہ خیر وینٹیلیٹر پہ چلا گیا لیکن میں نے پھر بھی اس کا ایڈز کا ٹیسٹ بھیج دیا کہ بھیجو اس کی بھیج کا سورہ رحمان ہمارے آئیسیو میں ویسے ہی لگتی ہے صبح دوپیر شام کئی بار میں سوچا دن میں کم از کم ایک بار ضرور لگ جاتی ہے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نرس ڈیوٹی اپنی سمجھ کے اس کو لگا دیتا ہے وہ بھی لگ رہی تھی سارے پیشنٹس تھے جہاں تک جتنی میری یاد داشتات دیتی ہے کہ تیسرا دن تھا تو میری جونئر ڈاکٹر کا مجھے فون آئے بڑا پینکی اس نے کہا کہ سر یہ پیشنٹ جو ہے اس کی حالت تو خراب ہی ہے ویسے ہی ہے بہتر نہیں ہو رہا یہ والا پیشنٹ اس پر اچانک ایک چینج آئی ہے کہ یہ سورہ رحمان جب بھی لگتی ہے میں نے نوٹ کیا ہے لیکن نرس صبح سے بتا آ رہے تھے لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب بھی لگتی ہے اس کے ناک مو سے ویسے اس کے پائپ ڈالا ہوا تھا پھر پھرے ہمسانس اس کو مشین سانس والی مشین سے جو ہے نا وہ اس کے لیے پائپ ڈالا ہوا تھا ناک میں بھی ایک نالی تھی میدے کے لیے بے ہوشتہ اس نے کہا جی اس کے ناک میں سے سنڈیاں ابلنا شروع ہو جاتی ہیں باہر کو اور نرسز اس کے اوپر ڈیوٹی کرنے سے تنگ ہو رہے ہیں تو اب سکر ایک مشین ہوتی جسے ہم مریض کے اندر سے ایک بلغم نکالتے ہیں جو نیگٹیو پریشر سے سک کرتی ہے سر اس کو ہم سک کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھا رہی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں میں نے کہا اس کے میدے سے کھینچ کے دیکھے ہیں انہوں نے کہا جی ادھر سے نہیں آ رہے ہیں میں نے کہا سانس والی نالی سے آ رہے ہیں کہ جی اس میں سے بھی نہیں آ رہے ہیں لیکن جب صدر احمان بند کرتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ باہر نظر نہیں آتے ہیں یہاں ہماری ہڈیوں میں خالی جگہ ہوتی ہے انہیں ہم سائنس بولتے ہیں ڈاکٹرز میں نے کہا یار پھر اس کے یہ سائنس سے آ رہے ہیں اور میڈیکلی ہم اسے میگٹس انہیں کہتے ہیں شوگر کا مریض بچڑا آخری سٹیج پہ کئی بار اس کے زخم بہت خراب ہو جائے تو اس میں کیڑے کئی بار پڑ جاتے ہیں اس طرح لیکن یہ چیز میں نے نہیں سنی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی نہ وہ شوگر کا مریض تھا نہ کچھ اور تھا میں نے ڈاکٹرز میں سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کا یہ تو اب انٹی بوائٹیکس جا رہی ہیں سارا کچھ جا رہا ہے ویسے اس کے ایڈز کے ٹیسٹ کا پتہ کریں وہ کب تک آئے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی قوت مدافعت کوئی نہیں ہے اور یہ کیڑے اس طرح پڑ گئے ہیں اگلے دن جب میں راؤن پہ آیا تو مجھے ایک اور کہانی بدا چلی اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی بیوی جو ہے نا اس نے کل رات کو ہماری سٹاف سے لڑائی گئی ہے اور وہ کرسٹین ہماری جو سٹاف ہے نان مسلم شاید انہیں بڑے غصے میں اس نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارا مریض خراب کر دی اور کیڑے ڈال دی ہیں آپ لوگوں کی کیئر اچھی نہیں ہے تھی وہ بلکل لور سوشیو ایکنامک سٹیٹس سے جو انپڑ تپکہ جسے کہتے ہیں اس نے کافی شور ڈالا ہے کہ میرا میاں تو بلکل ٹھیک تھاک تھا یہ کیڑے آپ لوگوں نے تین دن کی اندر ڈال دی ہیں وہ ڈاکٹ صاحب کہنے لگے کہ بڑا اچھی دلیل دی ہے جو ڈیوٹی ڈاکٹ نرس تھی وہ اس کو کہنے لگی ہے بلکہ اس نرس نے ہماری نے نوٹ کیا کہ یہ سورہ رحمان جب لگتی ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے تو اس نے ڈاکٹر کو منشن کیا لیکن یہ عورت شور ڈال رہی تھی انہوں نے اس کو دوسرے دو مریضوں کے پاس لے گئے جو ہمارے پاس پانچ چھ مہینے سے بہوش ایک کے سر میں چوٹ تھی تو اس کے دماغ قتم ہوئے ایک کو ایسے فالج سے دماغ قتم ہوئے تھا تو انہیں گھر بھی نہیں لے جائے جا سکتا تھا چار چھ مہ سے وہ ہمارے پاس آئی سیو میں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اگر کیڑے پڑھنے ہوتے تو یہ چھ مہینے سے ہمارے پاس ہیں ان کے تو زخم بھی نہیں ہے پیچھے بیٹ سور بن جاتے ہیں کچھ بھی ہے تو آپ کے مریض کو یہ ہم نے تین دن میں کرنا تھا ان کی کوئی بیماری ایسی ہے اور ہمیں ایڈز والا وہ جو بھی انہوں نے کہا کہ جو ٹیسٹ ہم نے آپ کو دیئے ہیں کہ کرا کے لائیں باہر کی لیبارٹری سے وہ ہمیں لا کے دو جام صرف ہوتا ہے اس نے کہا جی وہ کافی ویسے اگریسیو ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار اس کا ہے ہی نہیں ہے اور وہ کوئی چیز لا بھی نہیں رہی دوائیاں بھی ہم نے خود اپنے فنڈ سے شروع کر لی ہیں اس کا کرنا کیا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت سورہ رہمان لگتی ہے تو یہ کیڑے اس کے اب تو آنکھوں سے بھی کچھ نکلے ہیں اس کے ناک اور موں سے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم بند کرتے ہیں تھوڑی دیر بات وہ موں میں کئی نظر نہیں آتے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ سورہ رہمان بند کر دیتے ہیں اس کی بیوی نے بھی کہا کہ یہ تم لوگ پھر بند کرو پتا نہیں کیا تم لوگ لگاتے ہو تو وہ جو ہماری نان مسلم سسٹر تھی انہوں نے اسے کہا کہ میری بات سنو مجھے نہیں پتا اسے کیا بے ماری ہے وہ اسے پریئر کہتی تھی انہوں نے کہا جب یہ پریئر لگتی ہے یہ کیڑے اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں ٹھیک ہے تو میں تو کہتی ہوں اس کو چوبیس گھنٹے یہی سنائی جاؤ جب میں نے یہ باتیں سنی تو خیر میں نے کہا کہ اس کی بیوی کو کہو کہ وہ ریپورٹ کا یا ہمیں ریسید دے دیں ہم خود اپنے طور پتا کر لیتے وہ میرے راؤنڈ کرنے کے بعد وہ بندی خود ہی آگئی میرے پاس وہ مجھے نہیں پڑا تھا کہ وہی سسٹر نے اس کی بٹھا کے کہیں کانسلنگ کانسلنگ کی تھی اسے میں نے کہا کہ اس کو ہمیں شک ہے کہ ایڈز نہ ہو کہ اس کی قوت مدافعت نہیں ہے اس طرح کیڑے اس کو پڑھ گئے کچھ ہو گیا شاید کمزوری سے ہو گیا بیماری کی کمی سے ہو گیا تو یہ اس کا ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں ادھروائیس تو جو دوائیاں ہیں وہ وہی رہنی ہے کچھ طرح کہ اس نے بات کی کہتی کہ وہ ڈر گئی ہے تھوڑی سی اور وہ کہتی میں نے بڑی ڈاکس آف سے کوئی بات کرنی ہے بہترال اب جب مجھے جتنا یاد ہے میں ایک سال بڑی سوچا ہے اس کے اوپر کہ میں اس کو بیان کروں یا نہ کروں لوگوں کے سامنے اس عورت نے بڑی خوفناک کہانی مجھے سنائی جب اسے یہ ڈر پڑھا نا کہ اس کو ایڈز نہ ہو اور اس کو نہ ایڈز لگ گئی ہو اب وہ مجھے کہنے لگی ادھر کمرے میں آکے کہ ڈاٹ صاحب یہ جو میرا میہ ہے نا یہ اصل میں جادوگر ہے میں نے کہا آپ نے تو پہلے دن لکھوایا ہے کہ یہ رکشہ چلاتا تھا اور رکشہ ڈرائیور ہے اس نے کہا جی یہ رکشہ ڈرائیور تو ہے لیکن یہ جادوگر ہے کالا جادو کرتا ہے لیکن کرتا قرآن سے تھا مجھے اسی آگئی میں نے کہی قرآن سے کالا جادو کیسے ہو سکتا ہے بہرحال تو کٹ اٹ شورٹ اس عورت کی ہمارے وہ ڈاکٹرز نے مجھے چونکہ وہ ویڈیو میرے پاس وہ صرف پڑھی ہے جس میں وہ کیرے پلیٹ میں ہماری اسے ڈش کہتے ہیں اس میں وہ نکال نکال کے وہ ڈال رہے تھے تو مجھے انہوں نے بھیجے کہ اس کا کرنا یہ کیا ہے پہلی رات جب انہوں نے مجھے میسیج کیا رات کو ویڈیو میرے پاس پڑھی رہی ہے عورت نے مجھے بتایا ہے جی کہ میں خود کسی کی بیوی تھی اس کی ماں مجھے بڑا تنگ کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ میرے انڈر آ جائے مجھے کسی عورت نے دوسری نے بتایا ہمسائی نے بتایا کہ یہ خامن تمہارا غلام ہو جائے گا تم اس کے پاس چلی جو باقی تفصیلات میں میں نہیں جاتا جو کچھ اس نے مجھے بتایا اس نے کہا جی کہ یہ اس کا جادو کا توڑ ہی نہیں تھا اور اس کا کام لازمی اس کا ہوتا تھا یہ جیسے بھی کرتا تھا طریقہ کار اس نے کیا کہا جی اس نے کمرے میں اندر ایک گاؤ تکیہ رکھا ہوتا تھا اس کے اوپر اس نے جس طرح سمائیلی ہوتا جو مجھے سمجھ آئی کہ اس نے کوئی بتسہ بنایا ہوا تھا اس کمرے یہ بٹھاتا تھا اور وہ لوگوں کو پہلے دو قرآنشلی بھی پتہ نہیں پڑھنے ہو کہتا تھا کچھ کرتا تھا اور پھر ان کی بات سنتا تھا سارا کرکر آکے جو مجھے اس کا طریقہ واردات سمجھ آیا یا جو بھی تھا اس نے کہا جی جو غرض مند ہوتا تھا وہ دیوانہ عورتیں بڑی دیوانی ہوتی تھیں یا ینگ لڑکے لڑکیاں کہ میری وہاں شادی ہو جائے وہاں ہو جائے اولاد ہو جائے کئی لڑکے آتے تھے جو اس نے سب سے گندی بات مجھے بتائی بڑی فضول جو اس کی حرکت تھی یا جو بھی اسلام تو ہوئی نہیں سکتا اس نے کہا جی یہ ان عورتوں کو اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ غلطی کی میرے سے بھی یہ گناہ ہوا لیکن مجھے گناہ سواب کا اتنا نہیں پتا تھا تو یہ پہلے وہ تکیہ کو شایدہ کراتا تھا خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا پھر وہ کہتا تھا کہ یہ اصل میں تم لوگوں پر کالا جادو ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے پتہ نہیں نوری بڑا سلوری ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہمیں کہتا تھا کہ وضو کر کے آؤ ٹھیک ہے وضو کر کے آتے تھے پتہ نہیں کونسی صورت پڑا وہ کئی صورتیں مکس کرتا تھا یہ سب کرتے کراتے ایک دو سیشنوں کے بعد کچھ نہیں لیتا تھا پھر جو زیادہ لوگ اپنے کام کے پیچھے دیوانے ہوتے تھے ان کو بتاتا تھا کہ اس میں بڑے پیسے بھی لگیں گے یہ جان پہ کھیلنا پڑنا ہے پتہ نہیں کیا کرنا اور تمہیں بھی میرے ساتھ کرنا پڑے گا اس میں بڑا کچھ جو ہے نا ریسک ہے لیکن کام تمہارا ہو جائے گا جو بھی اس کی کہانیاں تھیں عورتوں کے ساتھ بھی اور ینگ لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا تھا پھر انہیں اپنا گند کھانے میں مجبور کرتا تھا پھر انہیں پتہ نہیں کون سے کوئی آیت مطلب آیت بنائی ہوئی تھی یا کوئی نام تھا پتہ نہیں کیا کہ اربی کے جی یہ پڑھ کے تمہیں یہ مکسچر ہنڈیا پکاتے ہوئے تھوڑا سا بیچ میں گند ڈال دینا ہے اور اپنے خانون کو کھلا دینا ہے یا اس لڑکی کو کھلا دینا ہے یا اس کو کھلا دینا ہے تو میں اپنے خانون کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا میں نے اب مجھے بتائیں کہ جب وہ اس بندے کے ساتھ ہی سو گئی تو وہ اس کے خانون تو وہ راہی نہیں ہے تو نہ وہ مسلمان رہی ہے نہ وہ یہ حرکتیں ساری اب اس کے بعد بقول ان خاتون کے اس لڑکی کے کہ جی وہ خانون جو میرا تھا اس میں تو تبدیلی نہیں آئی اس نے مجھے فل مارنا شروع کر دیا اور مجھے اس کی میرے دڑپ اس کی طرف بھاگتی تھی کہ میں اس کے پاس ہوں تو پھر میں نے اس کے پاس ویسے آنا شروع کر دیا کہ میں نے تم ایسا شادی کرنی ہے میں نے وہ سے طلاق لینی ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو میں انہیں بتائے بغیر اس کے پاس آگئی اس کے ساتھ میں چھے ماہ رہی اس نے کہا کہ پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا اور اس سارے کام میں میں شامل ہوئی تو اس نے ویسے مجھے کہا کہ نکاح ہو گیا ہے ہمارا قرآن شریف پہ اس نے نکاح کیا اس نے کہا ہم دونوں بھی رضا مندی نکاح ہیں وہ پیچھے سے طلاق لے کے نہیں آئی اس کے بعد اس کو یہ ڈائریا لگ گیا ڈائریا لگنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ جی میو اسپیال میں جب ہم تھے چار مینے ہمیں ہو گئے اور برا حال تھا اس کا پچھلے سال تو یہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں اللہ میری جان بخشی کر دے تو میں توبہ کروں اور مین اب رکشہ ہی چلا کے اس میں جتنی روٹی روزی ہوگی تو میرے ساتھ گزارا کر لے گی اور تو بھی واپس چلی جا اپنے خاند کے پاس اور ادھر سے جا کے طلاق لے نہ لے اور یہ نکاح نہیں ہے اور جو بھی اس نے کہا کہ ہم نے توبہ کر لی بکول اس کے جو اس کی سمجھتی یہ کہتی ہے جی میں واپس گئی میرے خاند نے پھر مجھے مارا اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں تم میری طرح سے فارغ ہو تم کہاں سے آئی ہو یہ آئی ہو اتنی دیر بعد آئی ہو جو بھی آئی ہو خیر پھر پھر واپس اس کے پاس آئی یہ کہتی ہے کہ جی وہ میں کوئی اٹھالیس گھنٹے پاس دو دنہ بعد واپس آئی ہے کیونکہ ہوا سبتال تھی ڈاکٹر بڑے رانسان ادھر پیٹ سے ٹھیک ہو گیا سی ادھر ٹٹیاں رک گئی ہیں سن انہوں نے کیا دعائی فلانی معافق آگئی ہے فلانی معافق آگئی ہے تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا آگلے کوئی دس بارہ دنوں میں انہوں نے چھوٹی دے دی پھر یہ مجھے مسجد ایک میں لے کے گیا وہاں ہم نے نکاح کیا نکاح کیا یہ رکشہ چلانا شروع ہو گیا دار صاحب چھے مینے انہیں بڑی محنت کیتی ہے رکشہ بھی چلایا میں ہمیں کہا دے سکھی گلی کھاندے ساں چنگا پلا سی پر دار صاحب دنیا بڑی ظالم ہے دی شورت سی دنیا پچھے پہندی سی کہنے سی میں کام چھٹ چھڑیا ہے دار صاحب پھر ایک بچی آئی بڑی سونی سی وہ بڑی روندی سی پتہ نہیں کی مسئلہ سی دار صاحب انہیں فیر ہو ہی کام شروع کر لیا انہیں فیر ہو ہی کام شروع کیتا ہے میں انہوں پہلے کہن دی رہی ہیں لیکن دار صاحب پیسے بڑے آن دے سن او دے بعد ہون چار مہینے تو اس کی یہ حالت ہے اور اب یہ بہوش ہے اب میں اللہ سے توبہ کر رہا چاہتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے مجھے تو سمجھ نہیں تھی تو مجھے معافی لے دیں اور اس کا کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا میں نے یہ کافی بیچ میں سے سینسر کر کے آپ لوگوں کو ساری بات سنائی ہے اور مجھے کہتی ہے جو کیڑے اس کے اندر سے نکلتے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں میں کہ بی بی یہ میں نے اسے سائنسز وغیرہ سمجھایا اس کے اندر جراسیم پڑ گئے ہیں جو بھی میں ڈاکٹری تو میں اسے اور کیا میں اسے کہتا ہوں اور اس وقت ساری بات سنا کے تو اس نے وہ رپورٹ اندر سے نکالی اور مجھے کہتی ہے یہ رپورٹ میں تو اس کو HIV کی رپورٹ تھی کہ جی وہ ہوتے رپورٹ آنے ہم انہوں گیا ہے کہ داکسر ہوں فوراں جا کے تو تسی لپورٹری میں کہیں پوچھتی رہی تو انہوں نے کہا جی دوسری اتھو جا کے پوچھو تو میں دسیا میرے خانون دیا میں نے دسیا نے کہا دوسری اپنی میں کراو تو ڈاڑ سا وی در رات دی میرے کول ہے تو میں میں نے تنی بیماری ہوئے گی میں سورت الرمان سننا میں نے کہا جی آپ بھی سنیں سات دن سنیں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں ایک دن وہ اور زندہ رہا بندہ وہ مر گیا آخر تک اس کے کیڑے وہ آتے رہے اسی طرح جب بھی وہ حضور الرمان لگتی تھی وہ ایسے ہوتا تھا جسے ابلتے تھے باہر کو ناک سے اس کے مطلب وہ ایک دو نہیں ہوتے تھے کہ جنہیں آپ پکڑ کے سائیڈ پہ کر دیں میں نے بتایا نا کہ وہ سکر مشین رکھ کے تو اس سے وہ سکر میں ہم سک کرتے تھے اس کو سارا وہ مشین میں جاتے تھے لمبی سونیاں اس کی ناک سے مو سے اور آخر میں وہ عورت بھی اس کی ڈیڈ باڈی لینے بھی بھی کیار نہیں تھی نہیں جی میں نکتہ دبانگی یہ تو آپ نہیں لے کے جانا ہم ہاؤسپیٹل سے ہمارا کیا کر سکتے ہیں اللہ جانے کہ یہ سال پرانی بار ہمارے ہاؤسپیٹل میں رہ کے گیا ہے پیش اول تو مسلمان نہ جادو کر سکتے ہیں اگر وہ جادو والا علم کہیں سے سیکھ بھی لیتا ہے یا اپنے طریقے سے وہ سمجھتا ہے وہ جادو کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ایک چیز قرآن کو ہی لوگ میسیوز کرتے ہیں ناپاک حالت میں غلط طریقے سے بڑا کچھ کرتے ہیں اور کئی بار ہم ناسمجھی میں بھی اپنا خسارہ بڑھاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اور ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس سے مومن کے لیے شفاہ اور رحمت ہے اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں اپنی جان پر ظلم کرنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے تو اول تو مسلمان جادو نہ کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے پر کرواتا ہے اگر دوسرے پر بھی کرواتا وہ مسلمان نہیں رہتا جب آپ جادو کے چکر میں پڑھیں گے یہ خود شرک ہے آپ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے ریزلٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں معفق الفطرت طریقے سے اور پھر اس سے زیادہ بڑی بدبختی کہ اللہ کے کلام کو مسیوز کر کے اس سارا کر کے تو وہ مسلمان نہیں رہتا میں نے اس دن بھی بتایا تھا وہ بچی امریکہ سے جو فون کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے ہی یہاں میں نے اسے کلمہ شادت پڑھایا تھا اسے دوبارہ کلمہ پڑھوایا تھا کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا یہاں وہ آئی تو اس سے یہی کام کسی اور نے کروایا وہ مسلمان رہی نہیں گئی تھی اور خامن سے لڑائی اس کی چل رہی تھی ان کا آپس میں فساد ہو جاتا تھا ٹھیک ٹھیک پرابلوم میں تھے اس سے دوبارہ سے باوضو ہو کے آپ کلمہ پڑھیں زندگی میں اگر ایسی کبھی گلتی کر دی ہے وہ اللہ سے معافی مانگئے اللہ نبی سے اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو دوسرا اگر آپ میں سے کسی کو وہم ہے کہ آپ لوگوں پر جادو ہے کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو فٹا فٹا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے اور جی جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے توڑا تھا انہوں نے کیا طریقہ بتایا ہے ایک بار سورہ فلق ایک بار سورہ ناس یا آپ تین بار سورہ فلق تین بار سورہ ناس پڑھ لیں جادو ختم ہو گیا عوض باللہ منشہ طول الرجیم پڑھتے ہی ختم ہو گیا ہے ویسے تو مسلمانوں پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے میں نے سورہ مومنیون کی ایٹی نائن آیت بائر بائر ریفرنس دیا ہے میں کسی بیعث میں نہیں مذہبی میں پڑھنا چاہتا اللہ بڑے واضح طریقے سے اس میں بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو سورہ مومنیون میں ایٹی فور سے ایٹی نائن تک ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے یہ سارا کچھ کس نے بنایا یہ فوراں کہیں گے اللہ نے ان سے پوچھو تمہاری زندگی اور موت کا ہر چیز کہیں گے اللہ میں پھر ان سے پوچھو پھر تم کہاں سے جادو کر دیے جاتے ہو جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر یہ جادو تم لوگوں پر کہاں سے ہو جاتا ہے یہ ہماری اپنی سوچ میں ہوتا ہے 99% لوگ تو سائیکی کے مریض بنے ہوتے ہیں اور یہ اصل میں آپس کی نفرت ہوتی ہے ہماری ہماری آپس کی نفرت حسد، کینے، بغض، لالچ، حوص یہ جو ہماری سوچ کی لہریں ہیں یہ ضرور ایک دوسرے کو ڈسٹرپ کرتی ہیں یہ نظر لگ جاتی ہے ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے پیار سے ہی دیکھ لیں اس کو زیادہ انرجی چلے گئی بیچ میں ماشاءاللہ نہیں کہا فوکس اللہ سے ہٹا بچے پہ گیا آپ کا اللہ کے ریفرنس سے اس بچے کو دیکھیں کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا پیارا تو پھر نظر نہیں لگتی ہے یہ باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں اس فوکس آپ کا اللہ رہے نعوذ بللہ، نعوذ بللہ، نعوذ بللہ کئی بچے میرے ساتھ زیادہ پیار سے زیادہ چلتے ہیں آپ اللہ ہیں، نعوذ بللہ میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں پھر انہیں میں کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کفریہ کلمہ ہے کسی بات سے کوئی بندہ مدتوں سے فسا ہوتا ہے اس میں سے نکلتا ہے کئی بہت بڑی بات کر دیتے ہیں ہوش کے لوگ نہیں ہوتے ہیں جب تک ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت تک تو ان پر حد نہیں لگتی ہے لیکن جب ہوش آگئی ہے اس کے بعد یہ بات کفر میں آتی ہے اور اللہ یہ برداشت نہیں کرتا آپ ناسمجھی میں بھی کر رہے ہو بچہ ناسمجھی میں بھی اٹی سی دی ارتے کر رہا ہو تو ماں تو کان پکڑ لیتی ہے اس نے بھی اسے سکھانا تو ہوتا ہے اس سے ثابت تو کرائے گا پہچان تو کرائے گا اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے آیت القرصی کا مطلب ہے قرصی کی نشانی قرصی کا اشارہ جب آپ خوف کی آلت میں ہے تو وہ پڑھ لیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیت القرصی کے لفظ یا آیت القرصی وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے عرب کو تو پتہ چلتا تھا پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ساری اللہ کی حمد اور اللہ کی شانے بیان ہو رہی ہیں تو کرسی کی بات ہو